ویلکم بیک ناجمہین نیو سٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بولٹ ان کا باقاعدہ غاز کریں گے لاہور میں کرونا سے لیڈی ڈاکٹر جانبھاک ہو چکی ہے انتالیس سالہ لیڈی ڈاکٹر پرائیویٹ اسپتال میں زیر علاج تھی پنجاب میں کرونا کے نو سو ستائیس نئے کیسز اور تعداد بائیس ہزار نو سو چونسٹھ ہو گئی ہے ترجمان کے مطابق لاہور میں چار سو اٹھائیس نئے کیسز اور کل تعداد دس ہزار تین سو انتیس ہوئی ہے ترجمان پرائیمری ہیلتھ کیئر کے مطابق کرونا وارس سے انتیس مزید امواق کے ساتھ ہی کل تعداد چار سو دس تک پہنچ گئی ہے جبکہ اب تک دو لاکھ تئیس ہزار چوہتر ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ترجمان پرائیمری ہیلتھ کیئر کے مطابق کرونا وارس کو شکست دینے والوں کی تعداد چھہ ہزار تین سو اڑتیس ہو چکی ہے لاہور میں کرونا کے کیسز کی تعداد گیارہ ہزار ایک سو چوالس ہو گئی ہے لاہور میں کرونا سے اب تک ایک سو تریپن افراد جانبھک بھی ہو چکی ہیں لاہور میں کرونا سے لیڈی ڈاکٹر بھی جانبھک ہوئی ہیں انتیس سالہ لیڈی ڈاکٹر پرائیوٹ ہسپتال میں زیر علاج تھی پنجاب میں کرونا کے نو سو ستائیس نئے کیسز کے ساتھ ہی تعداد بائیس ہزار نو سو چون سٹھ تک پہنچ گئی ہے ترجمان کے مطابق لاہور میں چار سو اٹھائیس نئے کیسز اور کل تعداد دس ہزار تین سو انتیس ہو گئی ہے ترجمان پرائیمری ہیلتھ کیئر کے مطابق کرونا وارس سے انتیس مزید امواد ہو چکی ہیں جبکہ کل تعداد چار سو دس تک پہنچ گئی ہے اب تک دو لاکھ تئیس ہزار چوہتر ٹیسٹ کیے جا چکی ہیں ترجمان پرائیمری ہیلتھ کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے جبکل اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کرونا وارس کو شکست دینے والوں کی تعداد چھہ ہزار تین سو انتیس ہو چکی ہے لاہور میں کرونا کے کیسز کی تعداد گیارہ ہزار ایک سو چوالیس ہو گئی ہے لاہور میں کرونا سے اب تک ایک سو ترے پن افراد جان بہت ہو چکی ہیں اس تمام تر صورتحال کے والے سے آپ کو اپریٹ کر رہے ہیں لاہور میں کرونا سے لیڈی ڈاکٹر جانبھاک ہو گئی ہے انتالیس سالہ لیڈی ڈاکٹر پرائیویٹ اسپتال میں زیر علاج تھی پنجاب میں کرونا کے نو سو ستائیس نئے کیسز اور تعداد بائیس ہزار نو سو چونسٹھ ہو گئی ہے ترجمان کے مطابق لاہور میں چار سو اٹھائیس نئے کیسز اور کل تعداد دس ہزار تین سو انتیس ہوئی ہے ترجمان پرائیمری ہیلت کیر کے مطابق کرونا وارس سے انتیس مزید امبات اور کل تعداد چار سو دس ہو چکی ہے ادھر لاہور پولس میں کرونا وارس کے کیسز بڑھنے لگے ڈی ایس پی سمن آباد ایس ایچو باغبان پورا کرونا وارس کا شکار ہو گئے قومی اسیمبلی میں طریق انصاف کے رکنے اسیمبلی ملک کرامت کھوکر بھی کرونا کا شکار ہو گئے ملک کرامت کھوکر نے مقامی اسپطال سے کرونا کے دو ٹیسٹ کروائے دوسری رپورٹ مصبت آنے کے بعد رکنے اسیمبلی گھر میں قرنٹینہ میں چلے گئے ہیں اور اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور پولس میں کرونا کے کیسز بڑھنے لگے ہیں اور یہ تشویش ناک بات ہے ڈی ایس پی سمن آباد ایس ایچو باغبان پورا کرونا کا شکار ہوئے قومی اسیمبلی میں تحریک انصاف کے رکنے اسیمبلی ملک کرامت کھوکر بھی کرونا کا شکار ہو گئے آپ کو بتائیں کہ شہر میں آٹھ سو پچاس شادی ہالز اور مارکیز تحال بند ہیں حکومت شادی ہالز اور مارکیز کھولنے کا کوئی فیصلہ نہ کرسکی کروڑوں روپے کرائے تنخواہیں ٹیکس ازادہ کر کے اب بس ہو گئی ہے میہا الیاس کی جانب سے کہا گیا ہے سردر میریج ہال اسوسییشن کے مطابق پنجاب حکومت پوری طور پر شادی ہالز اور مارکیز کھولے اسی حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ شہر میں آٹھ سو پچاس شادی ہالز اور مارکیز تحال بند ہیں اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہ کیا جا سکا اپ ڈیٹ جانیں گے شہزاد خان عبدالی سے جی شہزاد بتائیے گا ترکل طویق لاکٹران سے جہاں سنتوں تجارت کے دیگر شعبے متاثر ہوئے ہیں وہیں شادی ہالز اور مارکیوں کا بزنس کرنے والے افراد بھی اس سے شدید متاثر ہوئے ہیں اس بزنس سے لیٹر جو ڈیلی ویجز ملازمین ہیں ان کے گھروں میں نوبت فاقوں تاک پہنچ چکی ہے اور جو مارکیاں اور شادی ہالز کے مالکان ہیں ان کے لیے بھی کرائیوں کی مد میں کرونوں پر ادا کرنا نہائیت مشکل ہو گیا ہے اس وقت شہر میں کل ملاک کے شادی ہالز اور مارکیز کی تعداد جو ہے وہ ساڑھے آٹھ سو کے قریب بنتی ہے جن میں تقریباً برائے راست ایک لاکھ ملازمین وہ بستہ ہیں اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ میریج ہال آنر اسوسیشن کے صدر میاں لیاس موجود ہے ان سے ہم اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں الیاس صاحب فرمائیے گا شہر میں کتنے مجموعی طور پر شادی ہال ہیں اور ان سے کتنے ملازمین کا روزگار بستہ ہے اور اس وقت لاکڈون میں کیا صورتحال چل رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہور کے اندر اس کوئی اٹھ سو پچاس کے قریب مہری جہال اور مارکیز ہیں اور اس سے وقت تقریباً ایک لاکھ لوگ ہیں جن میں پرمائی منوالعظم بھی ہیں دیاری داروی ہیں تو ان سے وقت جو لوگ ہیں وہ کم از کم تین لاکھ سے زیادہ بنتی ہیں تو اس سے جب سے یہ محاملہ ہو رہا ہے سب سے پہلے انہوں نے جو لاکڈون میں شامل کیا وہ مہری جہال کو کیا جو چودہ مارس سے شروع ہوا وہ تقریباً اب دو مہینے ہونے کو ہیں اس لئے ہم اپنے ملازمی کے تنہائد نہیں دے سکتے اس کے لئے جو ہماری مارکیز کے یا شادیہ کرائے ہیں جو لکھوں میں ہیں ان کو کروڑوں روپیہ بن رہے ہیں کسی کا حال کا ایک نتیس تیس لاکھ آٹھ لاکھ دس پندرہ لاکھ اتنے کرائے ہیں اور تنہوں آگز مہد میں ہم تین ماہ سے ملازمی کے تنہائد دینے کے قابل نہیں رہے سر یہ بھی فرمایے گا اب ظاہر ہے یہ ساری سیچویشن بڑی سنگینہ بتا رہے ہیں یہ فرمائیے گا کہ اب گورنمنٹ سے آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر ایس کے بعد کی بکن کرنے کی اجاز دی جائے جب اجاز دیں گے تھے اس کے دو مہینہ دو مہینے بعد جا کے پھر ہمارا کام آسا سا شروع ہوگا تو ہم یہ نہیں کریں گے تو کام اور دور ہو جائے گا اور دوسرے ہم یہ گورنمنٹ پوری طرح ایس سو پیس کے مطابق کریں گے جو کہ دوسری مارکٹ نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی آپ نے مرکزی صدر میریج ہال آنر اسوسیشن لاہور میہ علیہ کی گفت کو سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اب جا کے حکومت اید کے بعد ان کو کاربار کرنے کی پرمیشن دیتی ہے تو اس کے دو ماہ بات جا کے نام پہ جو شادی ہال کے فنکشن شادی وغیرہ اور اس کے علاوہ دیگر تقریبات کے فنکشن وہ ہو پائیں گے اس بزنس میں ایسا نہیں ہے کہ اگران ختم ہو اور اگلے دن جا وہ شہزاد خان عبدالی اپنے امیہ اگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ شہر کے تاجر برادری کی بڑی کنفیوزن ای سی سٹی تبریز مری نے دور کر دی اسسسٹن کمیشنر تبریز مری کا تاجروں کو پیغام کہتے ہیں کہ تاجر برادری جمعہ اور ہفتہ کے روز بھی شام سات بہی تک مارکٹس اور بازار کھول سکتے ہیں رپورٹ کریں گے شہزاد خان جمعہ اور ہفتے کے روز مارکٹس اور بازار کھلنے یا نہ کھلنے کے حوالے سے تاجر برادری میں پایا جانے والا ابحام اسسٹن کمیشنر سٹی تبریز مری نے دور کر دیا ای سی سٹی تبریز مری نے اپنے پیغام کے ذریعے واضح کیا ہے کہ ایت سے قبل جاری ہونے والے نوٹفیکیشن کے مطابق تاجر برادری صبح نو سے شام سات بجے تک مارکٹ اور بازار جمعہ اور ہفتے کو بھی کھول سکتے ہیں آپ کی جو پرانا نوٹفیکیشن ہے جس میں سات بجے تک کا ٹائم ہے اور آپ مارکٹس اپنی کھول سکیں گے باقی دنوں میں بھی آپ جمعہ ہفتے کو کھول سکتے ہیں صرف اتوار کو بند رکھیں باقی دن آپ کھول سکتے ہیں اسسٹن کمیشنر سٹی تبریز مری کا پیغام ملتے ہی تاجر برادری میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تاجر برادری نے انارکلی بازار کریم مارکٹ، پھول روڈ، بیڈن روڈ، شاہلم مارکٹ آزم کلوت مارکٹ اور پاکستان کلوت مارکٹ سمیت دیگر بازار کھول دیئے تاجر قائدین نے ابحام دور کرنے پر ظلہ انتظامیہ کا شکریہ بھی احتا کیا لاور کی تاجر برادری سے گزارش ہے کہ آج سے ہی آپ اپنی دکانے کھول سکتے ہیں صبح نو بجے سے لے کر شام سات بجے تک آپ کاروبار کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم خصوصی طور پر پنجاب حکومت کا شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے تاجروں کی تکلیف کو سمجھا تبریز مری صاحب کا خصوصی طور پر بہت شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے ہمیں اجازت دی اور ہمیں بقاعدہ اپنے ساتھ دوپ میں رکھا اور پنجاب گورنمنٹ کا پیش کے ساتھ ساتھ شکریہ دا کرتے ہیں کاروبار صبح نو بجے سے شام سات بجے تک ہوگا اور نونارکلی اتوار والے دن کے علاوہ کال اور پرسن دونوں دن آپریشنل ہوگی پنجاب حکومت کے نوٹفیکیشن اور زلے انتظامیہ کے واضح احکامات کے باوجود پولیس باز مارکٹس کھولنے میں رکاوٹ بن گئی جس پر تاجر برہم نظر آئے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سیڈی فورٹی ٹو سرد اللہور چیمبر کا دی آئی جی آپریشنز ڈیپٹی کمیشنر دانش افضال سے رابطہ ڈی آئی جی آپریشنز ڈیپٹی کمیشنر نے پورا ہفتہ مارکٹس کھلنے کی تصدیق کر دی ہے سرد چیمبر کی جانب سے بتایا گیا ہے تاجر برادری بلا خوف پورا ہفتہ نو سے شام سات بجے تک مارکٹس کھولے ارفان عبدال شیخ کے جانب سے کہا گیا ہے سرد اللہور چیمبر ارفان عبدال شیخ نے تاجر برادری کو ویڈیو پیغام بھی چاری کیا ہے سرد اللہور چیمبر کا ڈی آئی جی آپریشنز ڈیپٹی کمیشنر دانش افضال سے رابطہ ہوا آپ تمام بھائیوں کو تمام اپنی بزنس کمیلیٹی کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج مورخہ 29 مئی میں ابھی سی سی پیو صاحب سے میں بھی ڈی آئی جی صاحب سے لائے بابر صاحب سے میری بات ہو گئی ہے اور میری ساتھ ڈی سی صاحب کے ساتھ بات ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں یہ آپ صبح نو سے لے کے ساتھ بے تک تمام مارکٹس تمام سٹورز ہر چیز کھل سکتی ہے نو سے لے کے ساتھ بے تک تمام لوگ کھولیں اور آپ کے پاس کوئی پولس والا نہیں آئے گا کسی مارکٹ میں کوئی نہیں آئے گا آپ بے فکر ہو کے کھولیں یہ میں اس وقت تقریباً آپ کو پونے دو بڑے فون کر رہا ہوں جمعہ کی نماز پڑھ کے آئے ہوں اور میں اس سے پہلے ساری بات کر کے مکمل کر کے آئے ہوں تو آپ سب لوگ کھولیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناظر میں آپ کے ساتھ آپ کی خدمت لہور چیمبر حاضر ہوں گے سپرک کے پاس ہمارے ساتھ رہیے ویکم بیک مارکٹس کھولیں یا نہ کھولیں کریم مارکٹ کے دکاندار پریشانی میں مبتلا ہے کہتے ہیں برینڈز کے آؤٹلٹس پر کام کرنے والے سیلزمن کا کہنا ہے کہ پولس نے زبردستی دکانیں بند کروا دی ہیں جی بالکل آپ کو بتا رہے ہیں کہ مارکٹس کھولیں یا نہ کھولیں کریم مارکٹ کے دکاندار پریشانی میں مبتلا ہے اور کہتے ہیں کہ برینڈز کے آؤٹلٹس پر کام کرنے والے سیلزمن کا کہنا ہے کہ پولس نے زبردستی دکانیں بند کروا دی ہیں اس پر مزید بات کر لیں گے ہماری اندوائندہ فیفہ نصراللہ سے جی حفیفہ بتائی گا جی بالکل اس وقت میں کریم مارکٹ میں موجود ہوا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایت سے کبل نوٹفکیشن جاری کیا گیا تھا جس کے مطابق یہ تاقید کی گئی تھی کہ دکاندار اپنی دکانیں کھول سکتے ہیں جو ماہ ہفتہ اتوار تو اس وقت کریم مارکٹ کی بھی سیچویشن اس طرح سے ہے لیکن یہاں پر لوگوں میں کنفیوزن بھی ہے پریشانی بھی ہے ساری مارکٹ بند ہے کچھ برینڈز کے جتنے بھی یہاں پر شاپ کے اندر وہ جو کام کرنے والے تھے لوگ وہ بھی یہاں پر سیزمن یہاں پر موجود ہیں وہ پریشانی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کنفیوز کیوں ہیں کنفیوز اس لیے ہیں کہ ہم تو خود نوکری بیشا لوگ ہیں تو ہمیں یہی کنفیوزن ہے کہ ہفتے میں اگر چار دن مارکٹ اوپن ہے تو تین دن یا کیا پانچ بجے کے بعد یا ہفتہ اتوار جمعہ کے کرونا نہیں آتا اس طرح کی کنفیوزن ہے اور اس طرح کی کوئی اناؤسمنٹ نہیں ہے کہ ہمیں مارکٹ کھولنے کی اجازت ہے یا اپنی شاپس کھولنے کی اجازت ہے یا نہیں کچھ برینڈز ابھی کھولے بھی تھے ان کا کیا بنا اس برینڈز نے اوپن کیا تھا ہم بھی صبح نو بجے کے آکے ویٹ یہی کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی انسٹرکشن آئیں گی کچھ برینڈز جنہوں نے اوپن کیا تھا لیکن وہ پولیس کی پٹرولنگ کی وجہ سے شاہد ان کو بھی بند کرنا پڑ گیا تو ہمیں بھی اسی چیز کا ڈھر ہے کہ کل کو کوئی دکان سیل نہ کر دیں تو اس وجہ سے ہم ظاہر ہے خطرہ بھی ہوتا ہے آپ کیا کہیں میں یہ کہوں گا کہ ہم صبح آٹھ بجے سے یہاں پہ ضلیل ہو رہے ہیں تو کائنٹری ریکویسٹ ہے اکومد پاکستان سے ہمیں کوئی ڈیسیزنز بتائیں تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں ایسی اتنی گرمی میں ہم اتنی دیر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اوپر سے جو ایس اوپیس ہیں وہ بھی نہیں ہمیں ابھی تک بتائی گئی وہ ہی پرانے ہی بتا رہے ہیں کہ تین دن مارکٹ باندھا لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمیں کنفیوز ہی انہوں نے کیا ہے کہ مارکٹ باندھا ہے یہاں اوپن ہے جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ پرانس تھے یہاں پر دکانے اپنی کولی تھی لیکن پولیس کی جانب سے پیٹرولنگ جو پولیس یہاں پر آئی انہوں نے آکے وہ دکانے بھی بند کروا دی جس کی وجہ سے انہیں انتہائی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح دوسری مارکٹ بھولوایا گیا ان کی مارکٹ کو بھی کھول دی آپ کو بتائیں کہ پیٹرول کی قیمت میں سات روپے چھے پیسے پی لیٹر کمی کی سفارش کی گئی ہے جو کہ ایک اچھی خبر ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی صرف پانچ پیسے پی لیٹر کا اضافہ کیا جائے اوگرہ کے جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے مٹی کے تیل کی قیمت میں گیارہ روپے اٹھاسی پیسے پی لیٹر کمی کی سفارش کی گئی ہے لائی ڈیزل میں آئل کی قیمت میں نو روپے سینتیس پیسے پی لیٹر کمی کی جائے گی اسی حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے چلے پیٹرول کی قیمت میں سات روپے چھے پیسے پی لیٹر کمی کی سفارش کی گئی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں صرف پانچ پیسے پی لیٹر اضافہ کیا جائے مٹی کے تیل کی قیمت میں گیارہ روپے اٹھاسی پیسے پی لیٹر کمی کی سفارش کی گئی ہے تفصیلات جانگے فاران یامین سے جی فاران آگاہ کیجئے گا آجے بالکل اوگرہ کی جانب سے تجویز دی گئی ہے کہ پیٹرول مخصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے اوگرہ نے جو سمری بھیجی ہے اس کے مطابق جو ڈیزل ہے اس کی قیمت میں پانچ پیسے کمی کی تجویز اوگرہ کی جانب سے دی گئی ہے جبکہ پیٹرول کی قیمت میں چھے سے سات روپے چھے پیسے کی کمی کی تجویز اوگرہ کی جانب سے دی گئی ہے جبکہ جو مٹی تیل کے قیمت ہے اس میں گیارہ روپے اٹھاسی پیسے کمی کی تجویز دی گئی ہے اوگرہ کی جانب سے جو نئی قیمت بنے گی اس حساب سے مٹی کے تیل کی نو روپے سیتیس پیسے کی کمی کی جائے اسی طرح جو قیمت نہیں بنے گی اگر اس تجویز پر عمل درامت حکومت کی جانب سے کیا گیا تو وہ اٹھتیس روپے چودہ پیسے ہوگی حکومت نے تو تجویز اگرہ کی جانب سے حکومت کو دے دی گئی ہے تام جو شہری ہے انہوں نے جو اگرہ کی جانب سے تجویز دی گئی اسے مسترد کر دیا ہے شہریوں کا کہنے ہے کہ عالمی مارکیٹ میں جو قیمت کمی ہوئی ہے پیٹرول و مصنوعات کی اس کے حساب سے حکومت جو پیٹرول و مصنوعات اس کی قیمت میں کمی دے اور عالمی مارکیٹ کے حساب سے جب حکومت جو پیٹرول و مصنوعات اس کی قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے تو اسی تناسب سے جس وقت عالمی مارکیٹ میں عالمی منڈی میں پیٹرول و مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اسی حساب سے عوام کو بھی ریلیو دے تاہم ہم جب قیمتیں بڑھتی ہیں حکومت قیمت بڑھا دیتی ہے لیکن جب کمی ہوتے ہیں اس تناسب سے کمی نہیں ہوتی ہے تو یہ جو نئی تجویز اوگرہ کی جانب سے حکومت کو دیکھیں یہ شہریوں نے مسترد کر دیا ہے اور شہریوں نے اپیل کیا حکومت سے کہ جس تناسب سے عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اسی حساب سے ایک ہی دفعہ جو حکومت پیٹرول مصنوعات اس کی قیمتوں میں کمی کی ٹھیک ہے فران یمین بہت شکریہ آپ کا شہریوں نے اوگرہ کے جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں دی گئی تجویز مسترد کر دی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت عالمی مارکیٹ کے حساب سے قیمت بڑھاتی ہے تو اسی حساب سے کم بھی کرے جب بالکل اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہریوں نے اوگرہ کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں دی گئی تجویز مسترد کر دی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس کی پریسز کافی لو ہے اس حساب سے انشاءاللہ اس کو اور کم ہونا چاہیے ابھی تو امید ہے کہ یہ اس دفعہ پانچ اور دو کر رہے ہیں پانچ روپے پیٹرول دو روپے ڈیزل تو اس سے زیادہ کرنا چاہیے ان کو کام از کم ایک دفعہ پھر پندرہ پندرہ روپے ضرور کم کرنا چاہیے ان حالات میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں سب کے حالات جو ہے خراب ہونے میں کم از کم بیس پچیس روپے اور کم ہونا چاہیے پیٹرول کی قیمتیں جہاں وہ زیادہ ہے حکومت کو چاہیے کہ ابھی بھی پیٹرول کی قیمتیں جہاں مزید کم کرے کیونکہ آدمی منڈی میں اس کی قیمت جو ہے ابھی بھی کم چل رہی ہے ہمارے مطابق تو ان کو ففٹی پرسن پر پندرہ 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 گیا جبکہ باعث کرافی تولہ سونے کے نرف اٹھاسی ہزار آٹھ سو روپے تک پہنچ چکے ہیں سونہ ایک بار پھر مہنگا کر دیا گیا ہے سرافہ بازاروں میں سونے کی قیمت میں ایک ہزار روپے کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے باون پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو تریسٹھ روپے سے تجاوز کر گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو ایک سٹھ اشاریہ نو آٹھ سے بڑھ کر ایک سو تریسٹھ اشاریہ پانچ سفر روپے پر جا پہنچا ہے جب الکل انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے باون پیسے مہنگا ہو گیا ہے انٹر بینک میں ڈالر ایک سو تریسٹھ روپے سے تجاوز کر گیا ہے انٹر بینک میں ڈالر ایک سو ایک سٹھ اشاریہ نو آٹھ سے بڑھ کر ایک سو تریسٹھ اشاریہ پانچ سفر پر پہنچ چکا ہے اشاریہ نو آٹھ سے بڑھ کر ایک سو تریسٹھ اشاریہ پانچ سفر تک پہنچ چکا ہے انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے باون پیسے مہنگا ہو گیا بارشیں برسانے والا سسٹم پنجاب میں داخل ہو گیا لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرد آلود آندھی اور بارشیں ہوں گی ہوا چلنے سے لاہور کا موسم خوشگوار ہو گیا بادل لاہور پہنچ گئے گرمی کا زور ٹوٹ گیا جمعہ رات کی رات سے چلنے والی ہواوں نے موسم کے تو تیور ہی بدل دیئے دن بھر مطلع عبر آلود رہے گا جمعہ کے روز سے بارشیں موسم کو مزید خوشگوار بنائیں گی محکمہ موسمیات کے مطابق نیا سسٹم کچھ روز پنجاب میں قیام کرے گا جبکہ شمال مغرب سے آنے والی ہوا نمی کے باعث بارش برسائے گی آج لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیٹنگریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ دس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوا چلتی رہی بولٹن میں وقت وہ ہے بریٹ کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناجمین آپ کو بتائیں کہ ناکس دودھ فروغ کرنے والوں کے خلاف آپریشن جاری ہے قلعہ گجر سنگھ میں ملک شاپس کی چیکنگ ایک ہزار آٹھ سو پچاس لیٹر ناکس دودھ تلف کر دیا گیا بارہ شاپس پر موجود تین ہزار تین سو نوے لیٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی ڈی جی فورڈ آثارٹی کے مطابق ملک شاپس پر موجود ایک ہزار آٹھ سو پچاس لیٹر ناکس دودھ تلف کر دیا گیا ارفان میمن کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ نیو بسم اللہ اجالہ موٹرن پہلوان اور اچھا ملک شاپس کو اصلاحی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں تلف دودھ میں نیچرل فیٹس اور ایل آر انتہائی کم پائی گئی دودھ کی چیکنگ میں پانی کی ملاور بھی پائی گئی ڈی جی فورڈ آثارٹی ارفان میمن کی جانب سے اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے ناکس دودھ فروق کرنے والوں کے خلاف آپریشن جاری ہے کلا گجر سنگ میں ملک شاپس کی چیکنگ کی گئی ہے جبکہ ایک ہزار آٹھ سو پچاس لیٹر ناکس دودھ کو تلف کر دیا گیا بارہ شاپس پر موجود تین ہزار تین سو نوے لیٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی ملک شاپس پر موجود ایک ہزار آٹھ سو پچاس لیٹر ناکس دودھ تلف کیا گیا نیو بسم اللہ اجالہ موٹرن پہلوان اور اچھا ملک شاپس کو اصلاحی نوٹسز جاری کیے گئے آپ کو بتاتے چلیں کہ تلف دودھ میں نیچرل فیٹس اور ایل آر آئی انتہائی کم پائی گئی ارفان میمن کی جانب سے کہا گیا ہے دودھ کی چیکنگ میں پانی کی ملاور بھی پائی گئی تھی جس کے وجہ سے اس دودھ کو تلف کیا گیا ناکس دودھ فروغ کرنے والوں کے غلاف آپریشن جاری ہے کھلاکو جرسنگ میں ملک شاپس کی چیکنگ اور ایک ہزار آٹھ سو پچاس لیٹر ناکس دودھ تلف کر دیا گیا بارہ شاپس پر موجود تین ہزار تین سو نوے لیٹر دودھ کو تلف کیا گیا وزیرالہ نے ٹیڈی دل کے خاتمے کی مہم کے لیے اپنا ہیلیکاپٹر وقف کر دیا وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی زیرستدارت اجلاس ہوا ٹیڈی دل کے تداروں کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ٹیڈی دل کی سرولنس کے لیے ہیلیکاپٹر کو استعمال نہیں لیا جا سکے گا اسمان بزدار کی جانب سے اس موقع پر کہا گیا محکمہ زراد کو ہیلیکاپٹر استعمال میں لانے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں وزیرالہ کے مطابق اداروں کو ٹیڈی دل سے فصلوں کو بچانے کے لیے چوبیس گھنٹے الیٹ رہنے کا حکم دیا گیا ہے ٹیڈی دل کے ممکن حملے کے حوالے سے پیش کی تیاریں کی جائیں اسمان بزدار نے ہدایات جاری کی ہیں اینٹی ٹیڈی دل سکوارڈ کو میدان میں اتار دیا گیا ہے وزیرالہ اسمان بزدار کے مطابق یہ کہا گیا ہے وزیرالہ کے ٹیڈی دل سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے ٹیڈی دل کے غیر معمولی پھیلاو کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے وزیرالہ نے وعدہ ہدایات جاری کی ہیں وزیر خوراک پنجاب عبداللہ علیم خان کی زیر صدارت محکمہ خوراک کا اجلاس منقض ہوا گندم کے زخائر 43 لاکھ میٹوک ٹن کے لگ بھگ پہنچ گئے ہیں عبداللہ علیم خان کے مطابق گندم کی خرید روک کر پرائیویٹ پلور ملز کو زیادہ موقع دیں گے امسال گندم خریدار میں تاخیری کامیابی ہوئی ہے عبداللہ علیم خان کے جانب سے اظہار اتمنان کیا گیا گندم کی سرکاری خرید مزید نہ کرنے کی سمری وزیرالہ کو بھجوانے کی ہدایت کی گئی بورڈر سیل رہیں گے گندم کی قیمت نیچے آ سکتی ہے محکمہ خوراک گندم خرید میں ملز پرائیویٹ سیٹ کمپنیز کو مدد دے گا پنجاب سیٹ کارپوریشن گندم خرید کر نوے فیصد حدہ پورا کر چکا ہے عبداللہ علیم خان کے جانب سے اس موقع پر اظہار خیال کیا گیا آئی جی پنجاب شعب دستگیر کی زیر سدارت سی سی پی او میں اجلاس ہوا اجلاس میں ایڈیشنل آئی جیز اور ڈی آئی جیز تمیت دیگر افسرات کی شرکت اجلاس میں اسپیز ڈی اسپیز کی پروموشن رولز زیرے بحث لائے گئے ٹیسٹنگ ایجنسی کی خدمات اور تقرر تبادلے سے متعلق امور پر باتشیت کی گئی اجلاس کی بھرتی کے لیے تحریر امتحان لینے والی ٹیسٹنگ ایجنسی کو ترجیحات سے آگاہ کیا جائے آئی جی حلکاروں کے سیکلوجیکل ٹیسٹ پر خصوصی توجہ دی جائے شعب دستگیر کے مطابق جوانوں کی بھرتی کے لیے ریکروٹمنٹ پالیسی کو مزید موصر بنایا جائے آئی جی کی جانب سے کہا گیا ہے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ان سوالے سے آپ کو کہ آئی جی پنجاب شعب دستگیر کی زیرے صدارت سی پیو میں اجلاس ملخد ہوا سیشن جج کے احسن عزی برٹ کی سربراہی میں کرمنل جسٹس میٹنگ کا انقاط کیا گیا ایس اس پی آپریشن فیصل شہزاد ایس پی انویسٹگیشن اسد و رحمان بھی شریک ہوئے جبکہ ایڈیشنل سیشن جج سیر احسن محبوب بخاری اور آئی ٹی انچارج موین کھوکر بھی شریک ہوئے سال دوہزار اٹھارہ کے تاہا چھہزار اکسو سولہ کیسز کے چالان پینڈنگ کیوں ہیں سیشن جج کی جانب سے استفسار کیا گیا مزید پوچھا گیا کہ تفتیشی افسران کمی کو دور کر کے پینڈنگ چالان عدالتوں میں پیش کریں ساہرین کو انصاف کی فراہمی یقینی بنا رہی ہیں سیشن جج لاہور کیسے نظیر بڑھ کی جانب سے کہا گیا واسا ہیڈ آفیس ایم ڈی واسا کی زیر صدارت مونسون کی تیاریوں پر اجلاس ہوا ڈی ایم ڈی او اینڈ اسلم خان نیازی سمیت تمام او اینڈ ایم ڈائریکٹرز کی شرکت پندرہ جون تک شہر میں مونسون ایمرجنسی کیمپس لگا دیے جائیں سیدہ زاہد عزیز کی جانب سے ہدایت کی گئی کاف لیگ چمن کا دفتر آج ناملوم افراد نے نظر آتش کر دیا چوزی مونسلائی کی جانب سے کہا گیا ہے کارکن بیرونی تغذیب کاری تخریب کاری سے کبھی قائف ہوئے نہ آئندہ ہوں گے مونسلائی نے مزید کہا کہ پاکستان مسلم لیگ بلوچستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد مونسلائی نے ایٹویٹ کیا ہے جو کہ آپ ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں کاف لیگ چمن کا دفتر آج ناملوم افراد نے نظر آتش کر دیا چوزی مونسلائی کے جانب سے ٹویٹر پیغام کے ذریعے کہا گیا کہ کارکن بیرونی تخریب کاری سے کبھی خائف ہوئے ہیں نہ ہی آئندہ ہوں گے پاکستان مسلم لیگ بلوچستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد مونسلائی کے جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے مونسلائی کے لیے مشاورتی خدمات کا کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا مشاورتی خدمات کا کانٹریکٹ پندرہ کروڑ باسٹھ لاکھ چھبیس ہزار روپے پر مشتمل ہے کانٹریکٹ نیس پاک کی سربراہی میں قائم تین کمپنیز کے جوائنٹ وینچر کو ایوارڈ کیا گیا فیزیبیلٹی سیڈی انجنیرنگ ڈیزائن، ٹینڈر، دستاویزات اور پی سیون تیار ہوگا ڈیم کی بدولت سلاب سے بچاؤ ممکن ہوگا مشاورتی خدمات کا کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا ہے مشاورتی خدمات کا کانٹریکٹ پندرہ کروڑ باسٹھ لاکھ چھبیس ہزار روپے پر مشتمل ہے کانٹریکٹ نیس پاک کی سربراہی میں قائم تین کمپنیز کے جوائنٹ وینچر کو ایوارڈ کیا گیا فیزیبیلٹی سیڈی انجنیرنگ ڈیزائن، ٹینڈر، دستاویزات اور پی سیون تیار ہوگا رہنما پی ٹی آئی اجاز چوہدری کی خوشید محمود قصوری سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اور باہمد دلچسپی کے امور پر تبادہ خیال کیا گیا ملاقات میں بکتیار قصوری اور ندیم حارور خان بھی موجود تھے نولی کے ترجمان نوکریاں بچانے کیلئے وزیراعظم پر تنقید کر رہے ہیں اجاز چوہدری کی جانب سے اس موقع پر اثارے خیال کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ جھوٹ بولنا اور حقائق کو مس کرنا نولی کا وطیرہ بن چکا ہے فرارڈ لوٹ مار اور دو نمبری میں شریف فیملی کا کوئی سانی نہیں ہے اجاز چوہدری کے جانب سے اس ملاقات میں اثارے خیال کیا گیا رہنما پی ٹی آئی اجاز چوہدری کی خوشید محمود قصوری سے ملاقات ہوئی ملکی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر قانون راجب اشارت کی زیر صدارت جیل اصلاحات سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس ہوا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفس میں ہونے والے اجلاس میں جیل قوانین میں ترامیم بارے تبادلہ خیال کیا گیا اجلاس میں قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد شانگل آئی جیل خانجات مرزا شاہد سلیم بیک اسسٹن ایڈوکیٹ جنرل جواد جاکوب ایڈیشنل آئی جیل خانجات قدیر عالم اور ایڈوکیٹ سارا بلال سمیت دیگر نے شرکت کی قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے وزیر قانون کو جیل اصلاحات بارے قانونی پہلوں سے آگاہ کیا وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بعد جیلوں میں اصلاحات لا رہے ہیں قیدیوں کو رہائی کے بعد معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے مزید اقتماد کریں گے آئی جیل خانجات نے جیلوں میں قیدیوں کی اصلاح کے لیے کیے گئے اقتماد بارے بریفنگ دی اس سے قبل وزیر قانون راجہ بشارت کے ایڈوکیٹ جنرل آفیس آمد پر ایسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل جواد جاکوب نے ان کا استقبال کیا تو اس سوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر سدارہ جیل اصلاحات سے متعلق آلہ سطح اجلاس ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفیس میں ہونے والے اجلاس میں جیل قوانین میں ترامیم باریت عبادہ خیال کیا گیا اجلاس میں قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد شانگول آئی جی جیو خانجات مرزا شاہ سلیم بیک اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل جواد جاکوب ایڈیشنل آئی جیو خانجات قدیر عالم اور ایڈوکیٹ سارا بلال سمیت دیگر نے شرکت کی قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے وزیر قانون کو جیل اصلاحات بارے قاہونی پہلوں سے آگاہ کیا وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بعد جیلو میں اصلاحات لا رہی ہیں شہر لاہور کی عام خبریں آپ نے جانی اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے بلوقت اتنا ہی اگر آپ جانا چاہتے ہیں کسی بھی خبر کی تفصیل تو آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سیری فاری دو ڈوٹ ٹی وی اور اب آپ سیری فاری ٹو کے نیوز بولٹن فیس بک اور یوٹیوب پر براہ راست بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیری فاری ٹو اور رہیے شہر کی ار خبر سے پاہ خبر